اسلام علیکم کرانٹ افیر حلات حاضرہ یوٹیوب ٹی وی چینل پر آپ کی میز بند سمیرا آپ کو حلات حاضرہ کے پروگرم کرانٹ افیر ویڈ ڈاکٹر جی ایم چودری میں خوش آمدید کہتی ہے آپ ہمارا یہ پروگرم ٹوڈے پاکستان لائر آن لائن اور لگر ہیلپ یوٹیوب چینلز پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر ہم ملکی اور بین القومی سیاسی حکومتی اور اقتصادی مضوعات پر بات کرتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہے جناب ڈاکٹر جی ایم چودری جناب ڈاکٹر جی ایم چودری پاکستان کے ایک جانے پہچانے سیاسی آئینی ملکی بین القومی امور اور نیشنل سیکیورٹی سے متلکہ امور کے ماہر تجزیہ نگار ہیں جو کہ نیشنل دیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغل تحصیل ہے وہ ملک کے سیاسی آئینی معاملات پر بھی گیاری نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا شمار سپریم کورٹ کے سینئر وکالہ میں بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تیس ہزار کتابوں کے مصنف ہے جو کہ ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں یونیورسٹیوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب وزارت قانون اور پارلیمنٹ کے ساتھ بھی کام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب قانون سیاست اور بین القومی امور کے مضامین مختلف کالجو اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کرپشن انڈیکس میں ایک درجہ کا اضافہ ہو گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سال 2019 یعنی عمران خان کی حکومت کے پہلے سال میں کرپشن میں کمی کی بجائے اضافہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی حکومت کا نعرہ ہی کرپشن کا خاتمہ تھا مگر حقیقت میں ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے عمران خان گزشتہ ایک سال سے کرپٹ بیورکریسی کی حمایت کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ بیورکریسی اس وجہ سے کام نہیں کر رہی کہ اسے نیپ کا خوف ہے عمران خان نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیپ کے قانون میں تبدیلیاں کی ہے جس کی وجہ سے اب طریقہ تار کی خلاف ورزی پر نیپ نہیں پکڑ سکے گا اس طرح بیورکریسی نے عمران خان کی حسوسی مہربانی کا سیلہ ملک میں کرپشن میں اضافہ کی صورت میں دیا ہے آج ہم اس اہم مسئلے پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں ایک درجہ اضافہ ہو گیا ہے ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کی کیا حیثیت ہے میں جی اپنی رائے تو بعد میں دوں گا لیکن جہاں تک یہ ٹرانسپرنسی کی رپورٹ کا تعلق ہے جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے یا گزشتہ بائی سال سے جب سے وہ پالٹکس میں آئے ہیں تو اس وقت سے وہ ماضی کی جتنی حکومتیں ہیں ان پر مسلسل تنقید کرتے رہے ہیں اور ان میں جا بجا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو کرپشن انڈیکس یا گورننس سے متعلق یا مختلف امور سے متعلق رائے تھی وہ پیش کرتے تھے کہ ٹرانسپرنسی نے یہ کہا ہے ٹرانسپرنسی نے یہ رپورٹ دی ہے اور خاص طور پر جو آصف علی زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف برادران ہیں ان کی کرپشن کے قصے سناتے تھے اور بار بار ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے تھے لیکن اب جب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے ان کی اپنی حکومت کے متعلق یہ کہا ہے کہ گزشتہ ادوار کی نسبت کرپشن جو ہے اس میں ایک درجے کا اضافہ ہو گیا ہے تو اب ابھی تک عمران خان صاحب کی تو ڈائریکٹ کو رائے سامنے نہیں آئی لیکن ان کے جو وزیر اور مشیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹرانسپرنسی کی جو رپورٹ ہے وہ قابل اعتباد نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ جب ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ماضی کی حکومتوں کے متعلق ان کی کرپشن یا ان کے گورننس کے ایشوز پر تنقید کرتی تھی یا رپورٹ میں ان کی ریٹنگ کرتی تھی تو اس وقت تو عمران خان صاحب اپریشیئٹ کرتے تھے لیکن اب ان کی حکومت کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں دیکھیں میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ حقیقت کا جب تک آپ ادراک نہیں کریں گے جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ امپروومنٹ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب اور ان کی جو وزراء یا مشیروں کی ٹیم ہے ان کو اس چیز کو ماننا چاہیے اور اس چیز کے لیے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے چلیں اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ کرپشن میں اضافہ نہیں ہوا کرپشن اپنے سابقا سطح پر ہی ہے تو پھر بھی میرے خیال میں یہ عمران خان گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بجائے اس کے ٹرانسپرنسی یہ کہتی کہ پاکستان میں کرپشن کم ہوئی ہے وہ یہ کہتی کہ کرپشن وہی نہیں ہے بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے یہ سوچنے کا مقام ہے یہ ایکشن لینے کا مقام ہے اور خاص طور پر وہ بیوروکریسی جس کو عمران خان صاحب نے ایکسٹر آرڈینری سپورٹ دی ہے اور نیب کا ایک بہت اچھا قانون جو ہے اس میں ترمیم کر کے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نیب کے کٹنے والے دانت نکال دینا تو اب میرے خیال میں کہ اس کا بیوروکریسی نے ان کو بلکل صحیح سلح دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دانت دیں گے تو پھر ہم کاتیں گے تو ضرور تو مقصد یہ ہے کہ اچھا لاء بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اچھا لاء جو ہے وہ کرپشن پر ہونا چاہیے کرپشن پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کرپشن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں بیوروکریسی شامل نہ ہو ڈوکٹر صاحب ماضی میں عمران خان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹوں پر بڑا یقین رکھتے تھے مگر اب حکومت کے تمام وزراء ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پر تنقید کر رہے ہیں کیا ٹرانسپرنسی کی رپورٹ قابل اعتبار نہیں ہے دیکھیں جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے جس رپورٹ یا جو رائے ہے وہ صرف پاکستان کے مطلق نہیں دی ہے یہ پوری دنیا کا جو گورننٹ سسٹم ہے جو حکومتیں ہیں ان کے مطلق ان کی رپورٹ ہے تو کوئی ایک ملک اگر یہ کہتا ہے کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کا اس کے مطلق متعصب ہے یا اس نے رپورٹ صحیح نہیں دی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قابل اعتبار بات ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا گھر ٹھیک کرے بجائے اس کے کہ ایک ایسا آدارہ جو اس کو بتا رہا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اس پر تنقید کریں دیکھیں کہ آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ نہیں ٹلتا خطرہ اسی وقت ٹلتا ہے جب آپ اس کا مقابلہ کریں اسے نبٹنے کے لیے آپ اقدامات کریں ڈاکٹر صاحب کیا بیورو کریسی نے عمران خان کو دھوکھا دیا ہے اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ تاثر دیا ہے کہ نیپ کے قانون کے خوف سے وہ کام نہیں کر رہے ہیں دیکھیں میری رائے جو ہے وہ تو بہت کلیر تھی جو آنسٹ افسر ہوتا ہے دیانتدار افسر جو ہے اسے کسی لاؤ سے خطرہ نہیں ہوتا دیکھیں کرپشن یا نیشنل کانڈیمیٹی آرڈیننس ہے یا انٹی کرپشن ایکٹ ہے تو وہ تو کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں وہ شریف اور دیانتدار افسروں کو تو نہیں پکڑ سکتے اگر کسی افسر نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے کوئی لا کی وائلیشن کی ہی نہیں ہے تو اسے کیا خوف ہے تو یہ جو خوف یہ جو شورو گوگا اور یہ جو حکومت کو بلیک میل کر رہے تھے یہ بیسیکلی وہی کرپٹ افسر تھے جنہوں نے کروڑو روپے خود بنائے ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے ان کے وسائل سے بڑھ کر ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بچے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور بڑے بڑے نام والے اور مہنگے تعلیمی اداروں میں پڑتے ہیں جبکہ ان کی جو انکم ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل تھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سیاسی طور پر بولے ثابت ہوئے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کے باتوں پہ آ کے تو انہوں نے ایک جو بہت اچھا لاہ ہے اس کو امنڈ کر کے اس کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیا ہے تو مجھے لگتا ہے جی کہ اگلے سال اس سال تو صرف ایک درجے کا اضافہ ہوا ہے تو اب چونکہ نیشنل اکانٹیبلیٹی کا جو ترمیمی قانون ہے وہ آ چکا ہوا ہے تو اب میرے خیال میں جی اب تو بیوروکریسی کو بلکل کوئی خوف نہیں ہے تو اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ شاید کوئی پانچ سات درجے جو ہے وہ کرپشن میں اضافہ ہو ڈاکٹر صاحب کیا عمران خان کرپشن پر قابو پاس سکیں گے دیکھیں جی اب جو انہیں لاہ منڈ کر دیا ہے نیشنل اکانٹیبلیٹی آرڈیننس کو منڈ کیا ہے اور اس میں اب پرسیجرل غلطیوں کو انہیں کہا ہے جی یہ کوئی جرم نہیں ہے تو میرے خیال میں اس سے تو پاکستان میں کرپشن کا توفان آئے گا کرپشن بڑے گی تو یقیناً اس کی سزا سیاسی گورنمنٹ بگتے گی عوام کو کسی سیاسی گورنمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جو اس کے مسائل میں اضافہ کرے تو دیکھیں کہ عوام کے مسائل میں اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے جب افیسر اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے اور دیانت دیاری سے سارنجام نہیں دیتے اور عوام کو ہر جائز کام کروانے کے لیے بھی اس کو پیئے لگانے پڑتے ہیں تو یقیناً یہ عوام کے لیے تکلیف تے صورتحال ہے اور وہ ایسی گورنمنٹ جو عوام کی تکلیف میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو اگلے الیکشن میں ایسی گورنمنٹ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیا کرپشن اور جمہوریت ایک سا چل سکتی ہے جکتی طور پر نہیں چل سکتی جمہوریت جو ہے وہ نامی اکونٹیبلٹی ہے دیکھیں اس میں جو فکس ٹام ہوتی ہے گورنمنٹ کی اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات بزاتے خود ایک اکونٹیبلٹی کا طریقہ کار ہے کہ جس میں لوگ کسی بھی گورنمنٹ کی جو گزشتہ چار یا پانچ سال کی کار کردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا ازار کرتے ہیں اگر اچھی گورنمنٹ ہو تو اس کو دوبارہ حکومت کرنے کا منڈیٹ دیتے ہیں اگر بری اور کرپٹ گورنمنٹ ہو تو پھر اسے مسترد کر دیتے ہیں اور نئے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں عوام ایک کرپٹ حکومت سے چھٹکارہ پانے کے بعد دوسری کرپٹ حکومت کو برداشت کر لیں گے خطی طور پہ جی عوام تو چاہتے ہیں کہ انہیں گوڈ گورننس ملے انہیں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ملے انہیں ایک ایسا سسٹم ملے جس میں ان کی عزت ہو جس میں ان کے کام جو ہیں وہ خود بخود ہوں کون یہ چاہتا ہے کہ اسے جائز کام کروانے کے لیے بھی تفتروں کے چکر لگانے پڑے اور بیوروکریسی یعنی کہ افسروں اور کلرکوں کی مٹھی گرم کرنی پڑے تو اگر عمران خان صاحب نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا صرف مزاہ کڑایا اور اس کے لیے کوئی انتظامی اقدامات نہ کیے تو میرے خیال میں عمران خان کی حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے بلکہ میری رائے یہ ہے کہ فوری طور پر جو نیشنل اکونٹیبیٹی ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو واپس لے لینا چاہیے اور وہ جتنے بھی افسر جن کے مختلف کرپشن سکیمز میں نام ہیں ان کو فوری طور پر ان کے عدو سے ہٹا دینا چاہیے اور جو ان نے کرپشن کی ہے جتنے بھی کرپشن کے پروسیڈز ہیں کرپشن سے بنائی جانے والی جائدادیں ہیں یا ان کے پاس بینک بیلنسز ہیں وہ سارے کے سارے بہاکے سرکار ضبط ہونے چاہیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج کا پروگرم ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اگلی پروگرم میں ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کی دل چسپی کے دوسرے مضوعات پر بات کریں گے اگر آپ آج کے ملکی اور بینل قومی حلا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فورا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرم کے الیٹ ملتے رہیں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ورس اپ نمبر پر اپنا ویڈیو پیغام یا تحرینی میسیج بھی دے سکتے ہیں یا پھر چینل پر آپ نے کمیٹس کی صورت میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اب سمیرہ آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ